الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم میرے قابل احترام سامعین ازی قدر آپ سب حضرات کو میر طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین ازی قدر یہ عظیم الشان ذکر مصطفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کی میفل منعقد کی گئی ہے اور ہمیں بھی اللہ پاک نے موقع دیا ہے یہ بھائی غلام مرتزا دلکش صاحب نے ہم لوگوں کو جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سننے اور سنانے کا موقع ہمیں بنایا ہے میرے قابل احترام سامین ازی قدر میں آپ حضرات کے سامنے صرف تھوڑی سی گفتو کروں گا آپ حضرات کی توجہ ہوگی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس آیت مبارکہ کا ترجمہ توجہ فرمائے سارے ساتھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ تعالی اپنی خواہشات کو تابع نہ کر لیں یعنی اپنی خواہشات کو میری لائے ہوئی شریعت کے مطابق گزاریں کہ ہماری چوبیس گھنٹے کی زندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو طریقہ اختیار فرمایا ہے وہی طریقہ ہم علماء اکرام سے سنیں پوچھیں اور پھر ہم اپنے سائے ہماری خوشی ہو غمی ہو جو بھی ہمارا کام ہو ہم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کریں دیکھیں حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بادشاہ کے دربار میں گئے ہوئے تھے کسرا بادشاہ کے کھانا کھا رہے تھے کہ ہاتھ سے ایک لکمہ نیچے گر گیا تو انہوں نے وہ لکمہ اٹھایا صاف کر کے اسے استعمال کر لیا کھا لیا اس لئے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ میں لکمہ ہو اور وہ نیچے گر جائے اور وہ صاف کر کے کھا جانے کے قابل ہو تو اسے کھا لو تو اب جو ساتھ والا جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اتنی بڑی مفل ہے اور بادشاہ کے دربار میں تم بیٹھے ہوئے ہو پھر اس ایک لکمہ کے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی کہ اتنا وسیع کھانا ہے اور پھر آپ نے اس ایک لکمہ کو اٹھا لیا اور اسے کھا لیا یہ تو تمہیں بادشاہ کے دربار کی توہین کی ہے تو صحابی کا جواب سنیے کہ وہ ہمارے لئے بھی اصول ہے کہ ہم بھی اس طرح کے بات قیاد سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو سن کر عمل کرنے والے بن جائیں تو صحابی نے فرمایا کہ میں ان بے وقفوں کی وجہ سے جو بیٹھے ہوئے ان کی وجہ سے جو بادشاہ کے درباری ہیں کیا ان کی وجہ سے میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں ایسا ہر کی ذنی نہیں ہو سکتا تو اسی واسطے ہمیں بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ لگ جائے تو ہم کوشش کریں کہ ہم وہ سنت اپنائیں اور اسی طرح ایک صحابی مذاکرات کیلئے جا رہے تھے تو ان جو ساتھ چلنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت مذاکرات کیلئے جا رہے ہیں تو ہمارے سردار ہیں اور یہاں کے سرداروں کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار اور ازار تخنوں سے نیچہ رکھتے ہیں لہٰذا آپ بھی اپنی شلوار ازار اور یہ تحمد وغیرہ تخنوں سے نیچہ رکھ کر لیں تو حضرت عثمان غریر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مَا أَسْفَلَ مِنِ الْقَابَيْنِ مِنَ الْإِذَارِ فِي الْنَارِ کہ جس شخص کا تخنوں سے نیچے کپڑا ہوگا وہ حصہ جہنم میں جلے گا لہٰذا ہم یہ تحیہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سننی ہے اگر ایک بات بھی سننی ہے اس پر عمر کرنے والے بن جائے تب تو یہ مفلیں ہماری کامیابیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیر زیر غیر زیروح چیزوں کو بھی جو ہے محبت تھی یعنی انسانوں کے علاوہ ساری کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجور کا تنہ تھا اس کو ہاتھ میں پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تقریر کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ممبر بنا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے لگے جمعہ والے دی تو وہ جو خجور کا تنہ تھا غیر زیروح ہے لیکن وہ بخاری شریف کی رویعت میں ہے اس زور سے بچے کی طرح رونے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اٹھ کر اور اس طرح کے پاس آگئے اور اس پر اپنے شفقت والا ہاتھ رکھا اور اسے چک کر آیا اور صحابہ اکرام نے یہ سارا منظر دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ کس وجہ سے رو رہا ہے اس وجہ سے رو رہا ہے یہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ یہ اس وجہ سے رو رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ پر میرے لئے شفقتیں تھیں کہ آپ مجھے پکڑ کر خطبہ دیا کرتے تھے آج آپ نے مجھے محروم کر دیا ہے کہ آپ نے مجھ سے جدائی اختیار کر لیے کہ آپ ممبر پر بے خلط کر رہے ہیں اور مجھے چھوڑ دیا ہے تو اس جدائیگی میں وہ دنہ بھی جو ہے رو رہا ہے تو ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو محبت یا تو مالدار ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا حسن جمال کی وجہ سے ہوتی ہے یا کمالات سے متاثر ہو کر ہوتی ہے یا کسی نے احسانات کی ہوتے ان کی وجہ سے ہوتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ مالدار ہیں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے احسانات ہیں کہ آخری وقت میں بھی اپنی امت کی فکر ہے ربی امتی ربی امتی تو سب سے زیادہ جو محبت ہونی چاہیے وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہونی چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل ممن ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ میں اپنے اس کے والدین اور اس کو اولاد اور سارے رشدار ساری مخلوق سے زیادہ معبود نہ ہو جاؤں تو اب محبت کا تقاضہ کیا ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنا ہیں ایک ایک عمل پر عمل کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جا رہے تھے تو تین سو تیرہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم تو پیچھے جاتے ہیں آپ جانے آپ کا کام جانے بلکہ وہ غزوے میں اتر ہیں ہم کہتے ہیں کہ کشمیر فتح ہو جائے گا فتح ہو جائے گا کیسے فتح ہوگا دعاوں سے دعایں بھی ٹھیک ہیں لیکن کچھ محبت کے تقاضے میں آ کر کچھ کرنا بھی پڑے گا ہم نے دیکھنا پڑے گا جیتی مثال ہے افغانستان کے ہمارے سامنے کہ کچھ کرنا پڑے گا ہمیں صرف دعاوں سے ہوتا تو بہتر سال سے ہو جاتا اور ہم کہتے ہیں چھوٹا سا تقاضہ ہے محبت میں آ کر یہ بڑا تقاضہ میں نے رکھ دیا کہ ہم نے کچھ کرنا پڑے گا اس کے لئے کم از کم جو ہمارے بس میں ہو وہ تو ہم کریں کہ ابھی اسے تیاری کر لیں برزش کیا کریں تاکہ جو ہمارے بس میں ہو وہ ہم کریں لیکن اب محبت کا تقاضہ یہ ہے ہمارے اوپر جو بھی دین کا تقاضہ آ جائے وہ ہم پورا کریں گے تو ابھی ایک تقاضہ وہ یہ آ رہا ہے کہ گیارہ بارہ تیرہ نومبر کو ہمارا اجتماع ہے اور اس اجتماع سے کیا فائدہ ہوگا وہ یہ فائدہ ہوگا کہ ہم بزرگان دین کی میفین میں بیٹھیں گے جو بھی ہم بات سنیں گے وہ یہ تہیہ کر کے جائیں گے نیت کر کے جائیں گے کہ ہم نے ایک تو وہاں بھوننا پھیرنا نہیں ہے وہاں کے بزارات نہیں دیکھنے بلکہ ہمہ وقت جو ہم اپنے پیسہ خرچ کر کے جائیں گے دو ہزار سے تین ہزار ہم پیسہ خرچ کر کے جائیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے اچھے اپنے وقت کو زائع نہیں کریں گے وہاں علماء اکرام کی زیارتیں کریں گے بیانات سنیں گے ان سے ہمیں فائدہ ہوگا ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم باتیں سنیں گے تو محبت دل میں آئے گی تو ہم اپنی چوبیس گھنٹے کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر ویسے ہی گزارے گی تو اب یہ گیارہ بارہ تیرہ کو جو یہ ہمارا محبت میں آ کر جو تقاضی یہ ہے اب دیکھیں گے کیا محبت ہوتی ہے کہ دیکھو واقعات سنائے ہیں کہ غیر زیر چیز روکو یعنی غیر زیر روک کہتے ہیں جس میں جو چیزیں جاندار نہیں ہیں ان کو غیر زیر روک کہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری چیزوں کو محبت ہے حتیٰ کہ وہاں کی مٹی کو جدہ کر دی جائے وہ بھی روتی ہے کہ میری جدہ کی کوئی اختیار کر دی گئی ہے اس وجہ سے جو ہم پر جو تقاضی ہے دین کا ہم اس کو نبائیں پورا کریں قربانی دیں گے قربانی دینے سے یہ دین پھیلتا اور پھولتا رہے گا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بھائی نگت اجتماع میں جانے کے لئے تیار ہیں وہ تو جو ہے حاجی عاصف صاحب کو یا حاجی اسمیل صاحب کو اپنا نام لکھوا دیں اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ